بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان کھوکھر یوٹیوب چینل کسی بھی دوست کو کسی بھی شہر یا گاؤں کے مشہور ڈاؤن کے بارے میں مکمل اور درست معلومات ہوں اور وہ اس پر ویڈیو بنوانا چاہے تو وہ اپنا ورس ایپ نمبر کومنٹ میں دے دیں میں ان سے رابطہ کر لوں گا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں چودری شاہد نعیم عرف شہدہ گجر چکیریاں چک نمبر 51 تحصیل شاکوٹ زلہ ننکانہ صاحب کے رہنے والے تھے شہدہ گجر کے والد چودری شمیم الدین زیا گجر تھے جن کے چھے بیٹے تھے جو کہ شہدہ گجر چودری زاہد نعیم گجر چودری ماجد نعیم گجر چودری ساجد نعیم گجر چودری راشد نعیم گجر اور چودری واجد نعیم گجر تھے شہدہ گجر کے والد چودری شمیم گجر تین بھائی تھے جو کہ چودری عرشد سعید گجر اور چودری اسلم سعید گجر تھے چودری شمیم گجر جو کہ شہدہ گجر کے والد تھے پاکستان آرمی سے ریٹائر تھے اور ان کا ٹرانسپورٹ کا کاروبار تھا جبکہ شہدہ گجر کے چچا چودری عرشد سعید گجر پولیس میں تھے جن کو بعد میں دشمنی کی وجہ سے نوکری چھوڑنا پڑی تھی چودری عرشد سعید گجر کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ غریب اور مسکینوں کا ساتھ دیتے تھے اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا تھا تو اس کے آگے چودری عرشد سعید گجر کھڑے ہو جاتے تھے سن 1999 میں شہدہ گجر کی بہنسیں جٹ گروپ کی فصلوں میں جانے کی وجہ سے ان کی آپس میں لڑائی ہوئی جس پر شہدہ گجر نے جٹ گروپ کے بندے کو گولیاں مار دیں جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا مگر بچ گیا اس وقوعے کا پرچہ شہدہ گجر اور یاسین گجر جو کہ ان کے کزن اور چودری عرشد سعید گجر کے بیٹے تھے ان پر درج ہوا یہ گرفتار ہوئے اور جیل بھیج دئیے گئے کچھ عرصے بعد ان کی زمانت ہو گئی شہدہ گجر نے پھر مخالفین پر حملے کا پلان بنایا اور ایک دن سن 2002 میں انہوں نے مخبری پر مخالفین پر حملہ کر دیا مگر اس حملے میں مخالفین بچ گئے اور فائرنگ کی زد میں آ کر تھانہ بلوچنی کے تین پولیس اہلکاروں کو گولیاں لگیں جس کی وجہ سے دو پولیس اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے جبکہ ایک پولیس اہلکار شدید زخمی ہو گیا اس دوہرے قتل میں وہ بھی پولیس اہلکاروں کے جس کی وجہ سے پورے علاقے میں خوف و حراس پھیل گیا اور ان دو قتلوں کا مقدمہ بھی شہدہ گجر پر درج ہوا شہدہ گجر کے چچا جو کہ پولیس میں تھے ان کا کافی اثر و رسوق تھا اور ان کے تعلقات بھی ہائی لیول کے لوگوں کے ساتھ تھے جس کی وجہ سے شہدہ گجر کو اس دوہرے قتل میں بری کروا لیا گیا سن 2004 میں شہدہ گجر کے چھوٹے بھائی چودری واجد نیم گجر کی کرکٹ کی وجہ سے گجر برادری کے ایک بندے سے لڑائی ہوئی جس میں چودری واجد نیم گجر کا سر پھٹ گیا اور اسے سر میں نوٹ ٹانکے لگے اس بات کا شہدہ گجر کو بڑا رنج تھا جس کی وجہ سے اس نے گجر برادری کے ہی اس بندے کو قتل کر دیا اور اشتہاری ہو گیا اس قتل کا پرچہ شہدہ گجر زہد نیم گجر ماجد نیم گجر راشد نیم گجر شمیم گجر اور مشورے کا پرچہ چودری عرشت سعید گجر پر درج ہوا تھا جبکہ بعد میں مشورے کے پرچے سے چودری عرشت سعید گجر کا نام نکال دیا گیا تھا اس قتل کے بعد شہدہ گجر اشتہاری ہو گیا اور پانچ سال اشتہاری رہا شہدہ گجر کا قریبی دوست راشد پتھان تھا دورانے اشتہار شہدہ گجر عالی سیاسی شخصیات اور پولیس افسروں کا عالی کار بنا رہا اور وہ اس سے اپنے مختلف کام لیتے رہے جس میں شہدہ گجر نے بڑے چک پنڈ ننکانہ صاحب میں چار افراد کو قتل کیا پھر اپنے دوست راشد پتھان کے ساتھ مل کر نارو وال میں بھی بندے قتل کیے اسی دوران شہدہ گجر کے چچا چودری ارشد سعید گجر کے ہاتھوں بھی مخالفین کے بندے قتل ہوئے مخالفین شہدہ گجر کے پیچھے تھے شہدہ گجر کے ایک اور دوست نے مخالفین سے دس لاکھ روپے لے کر شہدہ گجر کی مخبری کر دی پولیس نے سوتے میں شہدہ گجر کو گرفتار کیا اور سن دو ہزار نو میں کالا خطائی روڈ پر شہدہ گجر اور راشد پتھان کو پولیس مقابلے میں ہلاک کر دیا شہدہ گجر کے پولیس مقابلے میں ہلاک ہونے کے ایک سال بعد یعنی سن دو ہزار دس میں دونوں خاندانوں کی قرآن مجید پر صلاح ہوئی جو الحمدللہ تا حال قائم ہے اور اللہ کرے ہمیشہ قائم رہے آمین جبکہ شہدہ گجر کے چچا چودری عرش سعید گجر سن دو ہزار چودہ میں کینسر کی بیماری کے باعث وفات پا گئے میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مرہومین کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کو نیکی کی ہدایت دے اور جرائم سے بچائے آمین چودراہت طاقت کا نشا سیاسی عداوتیں خاندانی رنجشیں آپسی عداوتیں اور انہا ایسے اناثر ہیں جو انسان سے اس کی سمجھ بو چھین لیتے ہیں انسان کی انہا وہ چیز ہے جس سے وہ بڑی سے بڑی دشمنی میں بھی کود پڑتا ہے وہ یہ چیز بھول جاتا ہے کہ اس کی انہا اس کی آنے والی نسلوں کو کس عذاب میں مبتلا کر دیں گی یہ دشمنیاں جس میں کئی کئی افراد قتل ہو جاتے ہیں بعد میں ان کے خاندانوں کا جو حال ہوتا ہے یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس میں سے گزرتے ہیں جرم کی دنیا کسی کو معاف نہیں کرتی اپنے پیاروں کو کھونے کا دکھ صرف وہی سمجھ سکتے ہیں جو اپنے پیاروں کو کھوتے ہیں اسی لیے آجزی اور درگزر کا حکم دیا گیا ہے اور غصہ اسی وجہ سے حرام قرار دیا گیا ہے ہمیں اپنے اندر برداشت پیدا کرنی چاہیے اور ایسی باتوں سے جتناب کرنا چاہیے جو کسی بھی دشمنی کا باعث بنیں میرا مقصد نوجوان نسل کو جرم کی دنیا سے بچانا ہے جس میں واپسی کا راستہ نہیں ہوتا اور زلط اور رسوائی ہی اس کا مقدر بنتی ہے ہمارا معاشرہ ایسی بیشمار درد بھری داستانوں سے بھرا پڑا ہے جس میں دشمنیوں کی وجہ سے خاندانوں کے خاندان اجڑ چکے ہیں جن میں سے بہت سے لوگ قتل جبکہ قاتلوں سے جلیں بھری پڑی ہیں قتل کو ایک لمحے کا پاگلپن قرار دیا گیا ہے قتل کے پیچھے نفسیاتی عوامل بھی ہو سکتے ہیں اور کسی خطے کی روایات بھی اس ایک لمحے کے پیچھے کوئی حادثہ واقعہ یا کوئی اور ہی ڈراما ہوتا ہے جس کے اثرات اندر ہی اندر کام کر رہے ہوتے ہیں زندگی ایک بار ملتی ہے لہٰذا اچھی اور شرافت بھری زندگی گزارنی چاہیے اور دوسروں کے کام آنے کی کوشش کرنی چاہیے میری تمام والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر خاص توجہ دیں اور ان پر کڑی نگاہ رکھیں تاکہ وہ اچھے اور شریف انسان بن سکیں اور پڑھ لکھ کر ملک پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا اہم کردار ادا کر سکیں کیونکہ ماں کی گوت کو اولین درسگاہ کہا گیا ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی میرا چینل لماں کھوکر سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں اللہ حافظ